محکمہ لائف سٹاک موکر آٹھ میں مرحلے ویکسینیشن کا آغاز تک دیا گیا حرون آباد میں سہارے نیوز کے نمائندے ڈیپٹی بیورو چیف امتیاز احمد کی ریپورٹ کے مطابق لائف سٹاک پیرا میڈیکل سکول حرون آباد میں ادارہ خوراک ذرات اقوام مدفدہ اور محکمہ لائف سٹاک کے اشتراف سے شروع ہونے والی ویکسین کے آٹھ میں مرحلے کا افتتہ سیکریٹری لائف سٹاک جنودی پنچاب افتاب احمد پیرزادہ نے کیا اس موقع پر ڈیریکٹر جنرل توسی تحقیق قیدوار لائف سٹاک جنودی پنچاب ڈاکٹر منصور احمد دویجنل ڈیریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر آمی بخاری ڈاکٹر راشد محمود ایڈیشنل ڈیریکٹر لائف سٹاک بھولنگر ڈاکٹر حق نواز پنچاب پریس کلپ کے سینئر نائف صدر حافظ راشد منصور جنرل سیکریٹری حافظ محمد اشرف پرائے اور شہریار اور کاشت کاران میں خصوصی شرکت کی سیکریٹری لائف سٹاک نے فارمر خزرات کو محکمانہ اقدامات برائی کیام موک اور ڈیزیز فری زون کے حوالے سے آگاہ کیا اور بتایا کہ ڈیزیز فری زون کے قیام کمیشن کامیابی سے گامتن ہے اس موقع پر پنچاب پریس کلپ کے جنرل سیکریٹری حافظ محمد اشرف پرائے سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے سیکریٹری لائف سٹاک جنوبی پنچاب افطاب احمد پیرزادہ نے کہا کہ اس آٹھ میں مرحلے کے دوران زلہ بھاور نگل میں بارہ لاکھ جانوروں کو موکھر کے ٹیکے لگائے جائیں گے جس کے لیے ایک سو چوالیس ٹیمیں فیلڈ میں ویکسین لگائیں گی اور یہ مرحلہ دو ماہ میں مکمل ہوگا مزید انہوں نے کہا کہ اس میں فارمر ہماری ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں اور یہ ویکسین کے فوری بعد ان کا دودھ بھی پیا جا سکتا ہے اور ان کا گوشت بھی کھایا جا سکتا ہے اس میں کسی قسم کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا اور بعد میں مہمانان کی توازہ بھی کی گئی